تحصیل بورے والا میں پنجاب بھر کی طرح مہنگائی کا خوفناک طفان پھلوں کی قیمتیں چار سو روپے جبکہ سبزیوں کی قیمتیں آج سو روپے تک پہنچ گئیں آٹے چینی کیفی کلو قیمت میں بیس روپے تک زافہ کھلے دودھ کیفی لیٹر قیمت بھی دو سو چالیس روپے ہو گئی تمام اشیاء کی قیمتوں میں ہو شربہ زافہ شہری پریشان تفصیلات کے مطابق تحصیل بورے والا میں مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا بورے والا اور گردو نوا میں دو ہزار چوبیس میں پنجاب حکومت مہنگائی میں کمی ہو جانے کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری جانے ملک بھر میں سبزیوں پھلوں اور دودھ کی قیمتوں میں ہو شربہ زافہ ہو گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق سبزیوں پھلوں دودھ آٹے چینی اور خورا کی دیگر اشیاء کی قیمتیں مکمل طور پر بے کابو ہو گئی بتایا گیا ہے کہ آلو سو رپے کلو، پیاز ایک سو بیس رپے، بھنڈی دو سو پچاس رپے، ادرک آٹھ سو رپے اور لسن چھ سو رپے فی کلو مطر چار سو رپے، شملہ مرچ دو سو پچاس رپے، دودھ دو سو چالیس رپے، فی لیٹر، انگور چار سو رپے، آلو بخارہ اور جامن تین سو رپے کلو کی قیمتوں میں فروخت ہو رہے ہیں آٹے چینی اور چائے کی قیمتوں میں بھی ہو شربہ زافہ ہوا ہے فی کلو چینی ایک سو پینسٹ رپے تک ہو گئی جبکہ حکومت کی جانب سے سرکاری آٹے کی قیمت نوی رپے فی کلو مقرر کی گئی وہ بھی ایک سو داس رپے کی قیمت میں دستیاب ہے واضح رہے کہ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے